ہیلو فرین میں ہوں شائلہ خانو اور آپ دیکھ رہے ہیں ون این اولی نائلہ پاکستان ریکشن دوستو آج ہم بات کریں گے ایک بہت بڑے سٹیٹمنٹ کی کہ دنیا کا جو فیوچر ہے اب انڈیا کے بغیر ایمپوسیبل ہے امریکہ ہو یا چائنہ ہو دونوں ہی کنٹریز جو ہے اپنی اپنی بھرپور کوشش کریے کہ وہ انڈیا سے جو ہے دوستی کا ہار بڑھا ہے برک سامیٹ کے دوران ایک بہت بڑی اگزیمپل قائم ہوئی کہ چائنہ نے جو ہے اپنا بورڈر کے اوپر ایگریشن کم کی اور لڈاک سے جو ہے اپنی جو ہے ڈس انگیجمنٹ شو کروائی دوسری جانب اگر بات کریں تو چائنہ جو ہے انڈیا کا دوست بندہ چلا جا رہا ہے اور انڈیا کے اندر اس کو جو ہے اپنے ہائی انٹرسٹ نظر آتے ہیں اگر پاکستان کے بات کریں تو یہی چائنہ جو کہ کسی وقت شہر سے میٹھا پہاڑ سے انچا اور سمندہ سے گہرہ دوستا آج اس کی دوستی پاکستان کو لے کے کمزور ہوتی دکھائے دیرے چائنہ پاکستان سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے اور قریب کس کے ہو رہا ہے پڑوسی ملک انڈیا کے اور انڈیا نے یہ سب کچھ جادو کی چھڑی سے نہیں کیا ہے انڈیا نے اپنی ایکانومی کو بہتر گیا انڈیا نے اپنی پولیٹکس کو بہتر گیا سو آج ہم عوام کی طرف بڑھتے ہیں کہ امریکہ ہو یا چائنہ ہو دونوں کی جو ہے اٹینشن ہے انڈیا کی طرف ہے اور پاکستان کا فیوچر کیا ہے سو عوام کی طرف بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں اس کی رائے بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ مطلب کہ چائنہ جو ہے اب انڈیا کے ساتھ لنک کر رہے ہیں اور مودی صاحب کے ساتھ ان کے کافی اچھے ریلیشن بن رہے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ پاکستان کے ساتھ اٹیچ رہا ہے پاکستان نے انہیں مطلب کہ اس حساب سے انہیں پروفٹ نہیں آیا کوئی چیز انہیں مہیا نہیں ہوئی ہاں چائنہ کو لیکن چائنہ جب ان کے ساتھ ملے گا ان کی ایکانومی بہتر ہے ہماری نسبت ہے جیسا کہ میں نے پہلے بھی انٹرویو دیا تھا اس میں بھی یہی بات کی تھی وہ اپنی ایکانومی بہتر کرتے رہتے ہیں ٹھیک ہے ان کی ایکانومی پاکستان کی نسبت بہت اچھی ہے ڈاکٹر لیکن یہی بات کہہ رہے تھے جو انڈیا پاکستان سے بہتر ہے وہ ایک ریالیٹی ہے بھائی انڈیا ہر لحاظ سے پاکستان سے بہتر ہے وہ اسی مطلب کہ وہ ایکانومی کی لحاظ سے بات کر رہے تھے یہ ہی ہے کہ جب چائنہ کو انڈیا سے فائدہ ملے گا تو وہ اس کے ساتھ لنک کرے گا یہ تو مطلب کہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے ہر ملک اپنے انٹرسٹ کے لئے کام کر رہے ہیں دوستیاں صرف سو کالڈ ہیں بلکل یہ ایسا سو کالڈ ہے جس کنٹری کی کانومی اچھی ہوگی دوسرا کنٹری اس کی کانومی دیکھ کے اس کے ساتھ جوائن کرے گا اب ہماری کانومی کیا ہے کوئی کانومی نہیں ہے کتنے ہمارے جو ینگ جنریشن آرہی ہے جاب لیسا سارے اس کے بعد جو اپنا پرانے ادھوں پر فائز جو پرانے لوگ ہیں جو نیکس جنریشن آرہی ہے ان کو موقع نہیں مل رہا تو ان کو موقع دیں گے تو جو ایمپروویمنٹ ہوگی نا ملک میں صحیح بات ہے ان کو موقع بھی کیسے ملے گا کہ جب ہمارا ایک رجحان یہ بنا ہو ہے پاکستان میں جتنی انیمپلویمنٹ ریٹ جتنا بڑا ہوئا ہے میں خود یکین جانے ایک بی بی آرہی ہولڈر ماسٹر کا سرودینٹ ہوں یکین جانے میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے اور مجھے چھے سے سات ماہ ہو گئے بی بی آرہی ہے اور میں نے بینک میں جواب کی ہے اور بینک میں یہ نہیں کہتا کہ بینک بوری چیز ہے بینک ایک اچھا دار ہے بینک ہمارے ادھر کافی اچھا کام کر رہا ہے لیکن اس کی نسبت کچھ ایسے ہیں معاملات ہیں جس کی وجہ سے یہ جواب جو اچھی نہیں مجھے لگی لیکن اس کے بعد بھی جو ہے نا زندگی میں صرف بینک تو نہیں ملے بینک تو نہیں بڑی فیلڈز ہیں بڑی فیلڈز ہیں لیکن کچھ بھی نہیں مل رہا مطلب کہ جہاں پہ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پریکٹیکل کام لے کیا ہیں پریکٹیکل کام کیسے ملے گا پاکستان میں تو سارا رٹا سسٹم ہے پریکٹیکل ہے ہی نہیں ہے بلکل 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 جہاں بھی جاب کے لیے پلائی کریں گے نا فشت آف آل نہ انہوں ہیں انہوں نے آپ کی سی جی پی دیکھنا ہے نا آپ کا سکور دیکھنا نا پرسنٹیج دیکھنا ہے انہوں نے کیا دیکھنا ہے ایکسپیرینس ایکسپیرینس ہمیں نہیں مل رہا کہاں سے ملے نہ لیبز ہے نہ کوئی ٹکنولوجی ہے نہ بجلی یہاں پر کچھ بھی تو نہیں ہے انٹرنشپ کا کہتے ہیں کہ بھئی ایک سال کی ملے گی چھے بھی منت کی ملے گی تو وہ نہیں مل رہی ایکسپیرینس کہاں سے آئی پانچ سال ہم لگاتے ہیں ڈگری کرنے میں پینچ سال چھتیس لاکھ روپیہ جو گھر والے میڈل کلاس فیملی کے لیے بہت ٹف ہے یہ اچیو کرنا یہ بہت ٹف ایم ہے تو ہم پینچ سیاں تیس لاکھ لگا کے ڈگری کرتے ہیں چار پائن سال کی اس کے بعد ہم جاتے ہیں جاب کرنے کے لیے وہ کہتا ہے بھئی تمہارا سی جی پی نہیں پوچھے گا پرسنٹیج نہیں پوچھے گا ٹیلنٹ ایکسپیرینس آتا کیا بھئی تم نے پہلے کیا کہیں جاب کی ہے کہیں جاب کی ہے پہلے کوئی ایکسپیرینس ہے وہ لاؤ انڈیا کے سٹوڈنٹ اچھے نہیں ہے جو کہ پڑھائی بھی اچھی کرتے ہیں ان کو جو ہے پریکٹیکل بھی کروایا جاتا ہے اور دنیا کا ہر ملکوں نے جاب دیتا ہے بلکل ایسی بات ہے ہم پاکستانی اب دیکھ لیں سٹڈی براد کے لیے پلائی کریں گے جہاں مرضی میں کر لوں یہ بھائی کر لیں کوئی بھی کر لیں انہوں نے پہلے تو دیکھنا یہ بندہ کیسے کنٹری گئے پاکستانی سن کے نا ویزا ریشو وہ نائنٹی سے فورٹی تھرٹی آجاتی ہے انڈین سٹوڈنٹ اب باہر جتنی بھی کمپنیز ہیں ان کا سی ایو انڈین بیٹھا ہوگا کیوں ہارڈ ورک ہے بے شک کام نہ کرے لیکن اس کی قوم انڈیا کی قوم کے بارے میں پتہ نہیں یہ لوگ ہارڈ ورکنگ ان کو رکھ لیں ہم لوگ جاتے ہیں ہم لوگ جاتے ہیں جو آپ کے لئے وہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس ایکسپیڈینس ہے نہیں ہے تو ٹھیک ہے بیٹا آپ کے لئے نہیں پہلے ایکسپیڈینس لے کے سفارش بھی تو کہتے ہیں ہے سفارش سفارش میرا خود کا چینل ہے میں نے ایک ایک سسکرائب اور عوام کے سپورٹ سے گین کیا ہے آڈینس بہت پیار کرتی ہے لیکن فیکس کی بات یہ ہے کہ پاکستان ان کو سب تنہا چھوڑ رہے ہیں ہماری شاید خود کی گلتی ہے ہماری خود کی گلتی ہے انڈیا کا ریکارڈ دیکھا جارے پچھلے کچھ سالوں میں وہ ڈیویلومنٹ ٹکنالوجی میں اتنے آگے جا چکی ہیں کہ ہر کنٹری ان کے ساتھ ناسوسیٹ ہونا چاہ رہے کیونکہ ان کو بتا ہے کہ ایمپورٹ ایکسپورٹ کرنی ہے تو انڈیا سے ہمارے تلوکات اچھی ہوں گے تو ہمیں فائدہ ہوگا صحیح ہے اگر تکنالوجی سائٹ پہ بھی وہ دیکھتے ہیں تو انڈیا آگے ہے اگر ان کی ملٹری سائٹ پہ بھی دیکھتے ہیں امپورٹ ایکسپورٹ اگر ویپنز کی بھی دیکھتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ انڈیا اس وقت ایکوانویل کے بیٹر ہے تو ان کی سائٹ ہی آنا چاہتے ہیں مطلب آپ اس سٹیٹمنٹ سے اگری کرے ہیں کہ ورلڈ فیوچر انڈیا کے بغیر پوسیبل نہیں ہو سکتا دیفینیٹلی جس طرح کی سچویشن چال رہی ہے انڈیا ٹاپ پہ ہے آگے ہم سمجھتے تھے کہ چائنہ ہے امریکہ یہ کنٹریز زیادہ ٹاپ ہیں لیکن اب جو صورتحال ہے اس میں انڈیا ٹاپ پہ کنسیڈر ہو رہا ہے اب وہ کنٹریز انڈیا کی طرف موک آ رہے ہیں کہ ہم انڈیا سے ہینڈ شیک کریں تک کہ ہماری فائدہ اور بلکل ابھی بریکنگ خبر یہ ہے کہ امریکہ کی کمپنی جو چھ سال پہلے انڈیا کے اندر سب کچھ جو ہے بیسل کمپنی ہے جو کہ کلوز کر کے چلیئے تھی وہ واپس آرہے وہ کمپنیز جو دنیا کے اندر آپ سمجھ لیں کہ ایک بڑا جیسے آئی فون کا ہم بات کریں یا ٹیسلا کی بات کریں تو وہ ان کو بھی اپنا فیوچر اب انڈیا مارکیٹ میں دیکھ رہا ہے اور دیفنیلی جو ریا انڈر ہوئے ہیں انڈیا میں اس کی ریزن ہی یہ وہ دیکھ رہے ہیں تکنالوجی میں انڈیا جساں آگے جا رہا ہے تو فیوچر میں انڈیا سے امپورٹ ایک سپورٹ کرنے میں ہی فائدہ ہے تو اس لیے پہلے یہ اپنے بیس پہ ہی چلتے تھے امریکہ وغیرہ انڈیا ادھر جا رہا ہے چائنہ ادھر جا رہا ہے پاکستان مووو کرنے کوشش کر رہا ہے ان کے ساتھ لیکن دوسرے انڈیا کی طرف مووو کر رہے ہیں سر امپورٹن چیز یہ کہ چائنہ ہمارا بہترین دوست ہم دیکھ رہے ہیں کہ چائنہ پاکستان ہر گزرتے دن کے ساتھ خراب ہو رہے ہیں بہت ایسے پروجیکٹ جو چائنہ پاکستان میں کرنا چاہتا وہ بند انڈیا کے ساتھ بڑھتوئی نظر آ رہی ہے لداخ کے اوپر ایگریمنٹ کر لیا برکس میں دونوں لیڈرز موڈی صاحب اور شی جنگ پن کی ملاقات رہی ہیں تو چائنہ کا جھکاؤ انڈیا کی طرف جا رہے ہیں اس کی مین ریزن یہ ہے آپ نے سی پیک کی بات کی جب سی پیک پاکستان میں ہیں کہ ادھر تو ہم سکی اور ہی نہیں ہے تو ادھر ہم نے فیوچر میں کر نا کیا انڈیا کی جانب چائنہ کیونکہ چائنہ تو ہر کیا تھا ان کے ملٹری آفیس نے کہ ہم اس طرح نہیں کریں گے لیکن اس کے بابجود بھی چیز نا اس طرح نہیں ہو رہی تھی لیکن اب چائنہ نے چائنہ دیکھا جائے روز دیکھ جائے میٹنگ کرنسی لانچ کر رہے تو اس پہ یہ ہوتا ہے کہ انڈیا جو موڈی مسلسل پرائیم نیسٹر چڑھ رہے ان کے جو ایک باتیں لوجک ہے دنیا میں جانے مانے لیڈرز لیکن ہمارے پاس کیا ہوتا جو پانے سال پورے نہیں ہوتے دنوں انہوں نے دو نیوکلیر سب مارین بنائی ان کے پاس لیٹر فائٹر جیٹ سین ان کے پاس خود کی پور ڈاکشن میزائل کتنی ہے برموز ایکسپورٹ کر رہے کہاں سی وہ ڈر ہے ایٹمی ملک ہم بھی ایٹمی ملک وہ بھی ہے ایک شخص بھی اگر اس کے پاس جتنی بھی جو پوسبل ہوسکتا ہم اس کو کر سکتا ہے اگر آپ وہ بات کریں گے جو اس میں لوجک ہی نہیں بات یہی ہی دیکھیں انڈیا کے پاس پاور ہے ایکنومکل پاور کی بات کریں نا ویپنز کی تو خیر ایک الگ سی ڈسکشن ہے ایک نومکل پاور آج اس کے پاس اتنی بڑی ہے کہ دنیا کی بڑی سے بڑی کمپنیز بڑے سے بڑا ملک وائن بیسٹ کر رہے چائنا بھی آپ دیکھیں انڈیا سے ہاتھ ملا رہے کیا وہ انڈیا سے رہے ہم تجارت کام کر رہے ہم لوگوں کے ساتھ لیندن کے مفات میں ہم نے لوگوں کا کرز دینا ہم نے لینا نہیں انڈیا کسیز کا فکر نہیں پیسہ نہیں دینا باقی ہر انسان ملک ہوتے لیندن لیکن انڈیا جو ہے مطلب کہ یہ ہمارے کمران وہ کیا کر رہے ہیں وہ ان کو یونیٹی میں لے کے آئے انکارج کریں امپلوئیمنٹ ریڈ بڑھا دیں ہم پاکستان جو باہر جا رہے ہیں وہ نہ جائیں وہ یہاں پہ کام کر کسی دل کرتے آپ خود بتائیں گھر چھوڑ کے آنے کسی پردیس جانے کھر کرتے نہیں سیمپل سلیشن پتہ کیا سیمپل کیا جتنے پرانے لوگ بیٹھے ہیں بڑی بڑی پوشٹوں میں ان کو اتار چپ کرتے پرانے لوگ جتنے ایکسپریئنس ہوتے اتنا ملک اچھا جیسے موڈی سال کے ملک دس سال گورنمنٹ کی ملک بہتر کی اگلے پانچ سال کریں گے انڈین کو اتنا کون فیڈنس ہے کہ یہ پرانے ملک اور گرو کریں گے جتنا کوئی حکومت کے اندر پرانا ہوتا جاتا ہے اس کی شارپ ہوتی ہے اپنے اپنے کنٹریز کا حساب ہے ہمارے حکمران ہیں جیسا کہ موڈی صاحب جی کر رہے ہمارے حکمران کی موڈی قانون ہے اس بات کی اجادت ہمارے اسلام میں بھی نہیں ہے لیکن کئی نا کئی لوگ یہ بھی سوشل میڈیا پر لکھتے ہیں کہ پاکستان کو پاکستان کے پروسید جیسے یوں ای ہمیں بڑا پیار کرتا تھا سعودی عرب بہت زیادہ ہمیں انٹرسٹیٹ تھا چائنہ نے پندرہ سے تیس عرب روپے چائنہ سی پیک پر لگا چک ہے پاکستان ہر ملک کے اندر صرف لون لینے جاتے دنیا تھک چکی ہے بھائی ہم اتنا لون نہیں دے سکتے مانگنے کی آتا گیا چائنہ بھی تنگ آج جائے گا اب ہم کی کریں وہ ہی دنیا کو اپنا فائدہ انڈیا مارکیٹ میں نظر آرہ بلکل مجھے لگ رہا ہے ہمیں بھی نظر آنا چاہیے ہم کشمیر 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 یہ ہے انڈیا کی ایفرٹ اس میں بھی کافی ہے ہم کہتے ہم نے چھوڑنا ہے پھر ہم دوست بھی نہیں کرنی پھر ہمیں مارکیٹ بھی چاہیے پھر ہمیں اچھے ٹمز بھی چاہیے ہو گا مجھے لگتا ہے کہ کشمیر کو اپنے لئے خود آواز اٹھانی چاہیے وہ ایک الگ کھتا ہے وہ ہی کام بندہ بیشک اس نے وہ کام نہ کی ادھر میں کہ دوں کہ یہ بندہ وہ کسی خلاف بول رہا ہے دیکھیں اس کا کیا حال ہوتا ہے سبوت بھی نہیں مانگے ختم کر دیں گے ضرورت نہیں ہے بس یہ بات ہے ایک دوسرے کو سمیں نا اندرس ٹینڈنگ خود بھی کی اپنے سارا سرچ کیا آپ نے سن ہے انڈیان بندہ اپنی عوام کے خلاف بول رہا ہو یہ کہہ رہا ہو کہ موڈی نے یہ کیا وہ موڈی بھی نہیں کہتے وہ موڈی صاحب موڈی جی موڈی بڑی ریمی اور ہم جس مردی پوچھ رہے کہ ہمارے کمران نہیں اچھے وہ بڑا ڈر پڑ گیا کہ چائنہ بھی اگر انڈیا کے ساتھ کھڑا ایران کے ٹمز انڈیا سے زیادہ بہتر ہے ہمارے ساتھ نہیں ہے چائنہ ایک دو سا وہ بھی انڈیا کے ساتھ اپنے ٹمز بہتر کر ہے کیونکہ جیسے آپ نے کہا سروائیول کے لیے چائنہ بیٹر کرنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ سپورٹ بھی کرنا پڑتا ہے آپ چائنہ جاتے ہیں آپ کو کہتے ہمیں سپورٹ کر دیں ہمیں اس چیز میں ہلپ کر دیں آپ امریکہ سے جاتے ہیں ہر جگہ سے کردہ اٹھا ہو ہے لیکن ان ریٹرن اگر وہ چیز چاہتے ہیں تو آپ نے ان کو پروائیڈ نہیں کرنی آپ چاہ رہے ہیں تو آپ کی ہلپ کریں گے لیکن اس کے پاس بیٹر کر جائیں گے جب ان کوئی چیز نظر نہیں آئیں گی تو دیفینیل اگر انڈیا سے ٹرن سیکھ مانگنے والے حساب سے مشہور ہو گیا سر یہ کب تک مانگتے رہیں گے یہ جو عادت بندے کو ڈال جاتی ہے جاتی نہیں ہے پاکستان میں دور دو تا ٹھیک ہو سکتی ہے اب کہتے ہیں وہ آج یہ آج ہو جیگا پر مجھے نہیں لگ رہی سار اگر موڈی آ جاتا تو بھی نہیں ٹھیک ہوگا دیکھیں وہ ہر آدمی کا سیپریٹ جو کرنا چاہتا وہ تو کر لیتا ہے لیکن ادھر اپنی جیبیں دیکھتے ہیں سارے تو نیچے وام کو کوئی نہیں دیکھتا تو جب انڈیا کی لیڈرز جیسے ڈاکٹر اے جی شنکر بھی آئیتے بہت خوشی ہوئی ہے کیا پھر تب ہماری مانگنے کی عادت چلی جائے گی کمانے لگ جائیں گے کمانے لگ جائیں گے چیز ہے اس میں ٹیم وک ہوتا ہے آپ جیتنا مرضی اچھا ہونا آپ کی جو نیچے ٹیم ورکنگ کاری ہوتی ہے جب تک آپ کو ٹھیک نہیں کریں گے چھائی ادھر آج ہمیں خود عوام کو بھی ٹھیک کرنا پڑے لیکن جو لیڈرشپ میں بیٹھے ہوتی ہیں تو جب یہ کام تو چلتا رہے گا پاکستان والا حال نہیں پاکستوان کو چھوٹے سے بڑے تبکے 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 اگر کو کسی کے فیکٹری ہے وہ بھی نیچے جا رہے ہیں چین کی وجہ سے انڈیا کو آنکھیں دکھاتے تھے ہمارے پاس چین ہے چین کی دوستی شہد سے مٹھی پہاڑ سے دریال سے گہری اور وہ چین نے بھی جو ہے نا اب ہمیں جو ہے کہتے ہے نا کہ ہماری وہ ہماری عادتوں کی وزن سے ہمیں دکھ ہے ہم اپنے عادتوں سے باز نہیں آتے ہیں ہم پر کسی پر جگٹ کو سٹارٹ کرتے ہیں پر جگٹ کو وہاں پر چھوڑ کے ہم اپنا لائن دن کرتے ہم یہ ضرور ہے ہمارے پاس سلاب ہمیں کرز چاہیے ہر ملک میں آتے ہیں لیکن پاکستان میں زلزلے کا جھٹکا لگتا ہے پیسے آئیں گے بس یہ ہوتا ہے بارش آجاتی بہت خوش ہو جاتے سلاب آئے گا اور ڈالر آئیں گے لیکن انڈیا والے جو ہیں وہ خود مختار بان چکے ہیں ہم ہمارے زاروں لوگ آتے مجھ میری آڈینس پوڑ دیا کہ یہ کیا واقعی پاکستان اتنا غریب ہے کہ آپ کے پاس بلب جلانے کیلئے نہیں ہے دنیا کو بتائیں نا ہم واقعی گریب ہو چکے ہیں ہم تو چاند کی روشنی پر رہ 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 روشنی میں کچھ نظر بھی نہیں رہے ہم ہم دیوالیا کس نے کیا ہماری گورنٹ نے کیا اوپر دیکھا جائے ہماری اپنی مسٹیک ہیں ہم کیوں vote دیتے ہیں ان کو ہم دیوالیا وی گورنٹ کر رہی چائنا ہمیں مو لگار اور انڈیا نے کبسے ہم س ہمارے پاس بجلی ہماری پیدا وار لیکن کچھ ہی نہیں میڑ رہے بل جو ہم مہنگے مہنگے آرہ ہیں دوسرے مل کے ہوتے ہیں وہ عوام کو رلیف دیتے ہیں سر ہم نے پرائیویٹ کمپنی سے اتنے مہنگے مہنگے اگریمنٹ کیا بجلی ہمارے خود کے سرکاری پرائیویٹ بجلی ہمارے پرائیویٹ بجلی لیکن پاکستان موجود تو ہے غور میں اس کو ہنڈل کر رہی ہے لیکن کیوں نہیں سستی کیوں نہیں ہور رہی فرانس کا جو کافی دو چار سال پہلے اس کے سفدر نے کی تھی نا گستاخی وہ کیوں کی تھی اس نے جانبوجھ کے کی ہوگی کی یہ کوم ہے جی بھڑک جائے گی اس نے الجا دیا عوام تھوڑا جذبات میں آگئی اس نے حکمران کو کہا بھئی تو اس کو نکال یہاں اس پہ حملا کرو حکمران کیسے کرتا ساری چیزیں دیکھ چلنا تھا اس کو پرائیم منیشٹر تھا یعنی کہ ہمارا حکمران کو اچھے لفظوں میں نہیں یاد کی یہ بھی مین وجہ ہے قوام کو جذبات کی ایک ہو گیا جس دنیا ہماری مارکیر سے ختم ہو رہا ہے اگر پاکستان جاؤں گا پاکستان کی ترقی میں بلکل اگری کرتی ہوں جو کنٹری جتنی زیادہ سیکولر ہوگی جتنا امن ہوگا اتنا ہی جو انویسٹر ہوگا وہ کنفیڈنٹی اپنا پیسہ بھی لے کے آگ اور اپنی ٹیم بھی لے کے آگ دوستو یہ تیاج کے ہماری ویڈیو آپ